ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کنیڈین وزیراعظم جسٹین ٹوڑو کی جانب سے سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر مبارک بات ٹوڑو کہتے ہیں کہ سندھی کمیونٹی کے کینیڈا میں کردار کو سرہانے کا موقع ملتا ہے کینیڈا کی وزارتی صحت کی منظوری کے بعد ایک دن کے اندر کرونا ویکسین کی ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں دو بین الاقوامی عدیات ساس کمپنیوں کا موقع کرونا وارس کے وار مسلسل جاری ہیں کینیڈا میں کرونا وارس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چال لاکھ پندرہ ہزار ایک سو بی آسی ہو گئی دنیا بھر میں کرونا وارس سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ چہتہ لاکھ چالیس ہزار ایک سو آٹھ ہو چکی ہے جبکہ اس موزی وارس سے حلاقتیں پندرہ لاکھ بی آلیس ہزار پانس سو بابن ہو گئی ڈانلڈ ٹرم کو ہنوز انتخابات میں جیت کی امید امریکی صدر کہتے ہیں الیکشن کے دوران پوسٹل بیلٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فراڈ ہوا ڈانلڈ ٹرم نے جانے سے پہلے ایک اور بڑا اعلان کر دیا امریکی صدر کہتے ہیں کورونا وارس کی ویکسین اگلے ہفتے سے مارکیٹ میں دستیاب ہوگی امریکی صدر ٹرم کے ذاتی وکیل بھی کورونا کا شکار ہو گئے صدر ٹرم نے اپنی ٹوئٹ میں روڑی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیو یورک کی تعریف میں شہر کے سب سے بہتر میر رہے ہیں بائیڈن کی تقریب حرف برداری سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ تیار کر لیا گیا امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرم وائٹ ہاؤس سے ڈرامائی انداز میں جانا چاہتے ہیں ہانگ کانگ معاملے پر مزید چینی عہدداروں پر امریکی پابندیوں پر غور کیا جانے لگا ہانگ کانگ میں کریک ڈاؤن کے الزام میں اس سے قبل بھی امریکہ چین کے کئی عہدداروں پر پابندی لگا چکا ہے ہالی ووڈ ادکارہ پامیلہ ٹفن 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں تیرہ اکتوبر 1942 کو اوکلو ہاما میں پیدا ہونے والی پامیلہ نے انیس سو ساٹھ سے انیس سو نواسی تک ہالی ووڈ میں راج کیا بھارتی ادکارہ کرونا وارث کے باعث انتقال کر گئیں ادکارہ دیویا بھٹناگر اسپتال میں داخل ہونے سے قبل کامیڈی شو تیرہ یار ہوں میں کی شوٹنگ کر رہی تھی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ کینیڈا میں آپ کے پاس ڈاکٹر اور لائیڈ ہونا بہت ضروری ہے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسا نام جو ہے ریلائیبل، ٹرسٹ وردی اور آنیس لاؤ فرم آف شکھا شاردہ 905-956-6699 پہلی کنسلٹیشن بلکل فری ہے کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو کی جانب سے سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر مبارک بات کا پیغام پیش کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے سندھ کے ثقافتی دن کے موقع پر مبارک بات پیش کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق کنیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آج کے دن سندھی کمیونٹی کے کینیڈا میں کردار کو سرانے کا موقع ملتا ہے کینیڈا اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں سندھ کے ثقافتی دن کو بھرپور انداز میں منایا گیا دنیا بھر میں مختلف مقامات پر سندھی افراد نے یگانگت کا مظہرہ کیا واضح رہے کہ کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹوڈو بین المذاہب ہم آہنگی اور دنیا بھر میں انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں دو بین الاقوامی ادیہ ساس کمپنیوں کے عالی حکام کا کہنا ہے کہ اگر کینیڈا کی وزارت سہت اجازت دیتی ہے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کرونا ویکسین کو پہنچایا جا سکتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی وزارت سہت کی منظوری کے بعد چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر کرونا ویکسین کی ترسیل کو یقینی بنا سکتے ہیں اس امر کا اظہار دو بڑی فارماسٹیکل کمپنیوں کے عالی حکام نے کیا ہے ادویہ ساس کمپنیوں کے عدداران کا کہنا ہے کہ کینیڈا کوویڈ نائنٹین ویکسین کی جل منظوری دینے کے لیے اچھی طرح پوزیشن میں ہیں اور پھر اس کے فوری بعد کرونا ویکسین کو کینیڈا میں پہنچایا جا سکتا ہے معلوم ہوا ہے کہ کینیڈا میں ہیلتھ ریگولیٹرز اس وقت تین دیگر ویکسینز کا جائزہ بھی لے رہے ہیں ادویہ ساس کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کینیڈا کے لیے ویکسینز تیار کی ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں کینیڈا بھر میں کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد چار لاکھ پندرہ ہزار ایک سو بیاسی ہو گئی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد بارہ ہزار چھ سو پینسٹ ہو گئی ہیں کیو بیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے صوبہ بھر میں کرونا وائرس کے مچموعی کیسز کی تعداد ایک لاکھ اکیابن ہزار پانس سو ننانوے ہو گئی ہیں جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد سات ہزار دو سو پچپن تک پہنچ چکی ہے آنٹیریو میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار تین سو نو تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد تین ہزار سات سو بہتر ہے کینیڈین صوبہ البرٹا میں اٹھ سٹھ ہزار پانس سو چھاسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ چھ سو پندہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں چھتیس ہزار ایک سو باتیس افراد میں کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے جبکہ صوبہ میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد چار سو بانوے ہے امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھے افراد موت کے موں میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اسی بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد ایک کروڑ اکاون لاکھ انسٹھ ہزار پانس سو انتیس ہو چکی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس کی موزی وبا نے دنیا بھر میں مسلسل اپنے خوخ اور پنجے گار رکھے ہیں جس کے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اسے اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد چھے کروڑ چھہتر لاکھ چالیس ہزار ایک سو آٹھ تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے ہلاکتیں پندرہ لاکھ بیالیس ہزار پانس سو بابن ہو گئیں امریکہ کرونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک دو لاکھ اٹھاسی ہزار نو سو چھے افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مشموعی تعداد ایک کروڑ اکیاون لاکھ انسٹھ ہزار پانس سو انتیس ہو چکی ہے ایک ارب اٹھاس کروڑ سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافے کے ساتھ اس فہرس میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے جہاں کروڑا سے ایک لاکھ چالیس ہزار پانس سو نوے ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد چھانوے لاکھ ستتر ہزار دو سو تین ہو گئی کروڑا مریضوں کی تعداد کے حوالے سے ممالک کی فہرس میں برازیل تیسے نمبر پر چلا گیا ہے جہاں یہ وائرس ایک لاکھ چہتر ہزار ناؤ سو باسٹ زندگیاں نگل چکا ہے جبکہ کروڑا مریضوں کی تعداد چھانسٹھ لاکھ تین ہزار پانس سو چالیس جا پہنچی ہے کروڑا وائرس سے روس میں کل اموات تیتالیس ہزار پانس سو ستانوے ہو گئی جبکہ اس کے مریضوں کی تعداد چوبیس لاکھ اٹھاسی ہزار ناؤ سو بارہ ہو چکی ہے بنگلہ دیش میں کروڑا وائرس نے چھ ہزار آٹھ سو اٹھس افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہے جبکہ یہاں چار لاکھ ستتر ہزار پانس سو پہتالیس کروڑا کیسز ریپورٹ ہو چکے ہیں سعودی عرب میں کروڑا وائرس سے اب تک کل اموات پانچ ہزار ناؤ سو پینسٹھ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں اس کے مریضوں کی تعداد تین لاکھ اٹھاون ہزار سات سو تیرہ تک جا پہنچی ہے امریکی صدر ڈانرڈ ٹرم کو صدارت انتخابات میں شکست کے بعد بھی اپنی فتح کی امید ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں میڈیا ریپورٹ کے مطابق تین نومبر کے الیکشن کے بعد جورجیا میں ہونے والی پہلی ریلی میں ٹرمپ نے ایک بار پھر انتخابی فراڈ کا ذکر کیا اور گورنر برائن کیم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا کہ الیکشن کے دوران پوسٹل بیلٹز زیادہ ہونے کی وجہ سے بڑے پیمانے پر فراڈ ہوا لیکن اس کے کوئی شواہت نہیں ملے دو گھنٹے کی طویل تقریر کے دوران ٹرمپ نے ریلی کے شرکہ سے کہا کہ وہ اب بھی اختیارات جیت سکتے ہیں وہ جورجیا میں دو ریپورٹ سینٹرز کی مہم کی حمایت میں پہنچے تھے جو دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہیں ٹرمپ کا کہنا تھا الیکشن میں دھاندی کی گئی اس کے باوجود ہم انتخاب چیتیں گے ریلی میں شریک ٹرمپ کے حامیوں نے مزید چار سال چوری بند کرو اور امریکہ کو پھر عظیم بنانا ہے کناروں پر مبنی بینرز اور پلیکارٹس اٹھا رکھے تھے واضح رہے جو بائیڈن کو مقننہ میں تین سو چھے ووٹوں کے ساتھ برطری حاصل ہے جبکہ ٹرمپ دو سو باتے سیٹے جیت سکے ہیں نامندخب صدر بیس جنوری کو حلف لیں گے امریکہ صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارس کی ویکسین اگلے ہفتے سے مارکٹ پر دستیاب ہوگی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وارس کی ویکسین اگلے ہفتے سے مارکٹ میں دستیاب ہوگی ریاست جورجیا میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ کرونا کی ویکسین کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ اسے آنے میں پانچ سال لگیں گے لیکن ہم نے صرف سات مہینے میں اسے تیار کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ کرونا وارس کی ویکسین اتنی جلدی تیار ہو جائے گی لیکن اگلے ہفتے ویکسین مارکٹ میں آنے والی ہیں خیال رہے کہ تین نومبر کو ہونے والے صدارتی الیکشن میں ڈانلڈ ٹرمپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ بیس جنوری تک بطور صدر خدمات سرانجام دیتے رہیں گے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل بھی کرونا وارس میں مبتلا ہو گئے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ ان کے وکیل روڈی گیولیانی کرونا وارس میں مبتلا ہو گئے ہیں صدر ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں روڈی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ نیو یورک کی تاریخ میں شہر کے سب سے بہتر میر رہے ہیں امریکی صدر نے ایک بار پھر اپنے ٹویٹ میں کرونا وارس کو چائنیز وارس قرار دیتے ہوئے کہا کہ روڈی چائنہ کے وارس میں مبتلا ہو گئے ہیں امریکی صدر نے اپنے وکیل کی جلد سہتیابی کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم جلد ایک بار پھر اپنا کام شروع کریں گے برطانوی میڈیا کے مطابق چھتر سالہ روڈی گیولانی امریکی انتخابات کے نتائج پر ٹرم کی قانونی ٹیم کی سربراہی کر رہے ہیں تاہم اب وہ کرونا میں مبتلا ہونے کے بعد واشنگٹن کے اسپتال میں داخل ہو گئے ہیں امریکی میڈیا کی ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈانل ٹرم نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے توجہ ہٹانے کے لیے ریلی نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈانل ٹرم نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری سے توجہ ہٹانے کے لیے ریلی نکالنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق ڈانلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس سے ڈرامائی انداز میں جانا چاہتے ہیں وہ جو بائیڈن کی حلف برداری میں شرکت نہ کرنے اور اس موقع پر فلوریڈا میں ریلی سے خطاب کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں ٹرمپ کیمپین سے مطالق خبر کی وضاحت حاصل کرنے کے لیے امریکی میڈیا کے رابطے کرنے پر ٹرمپ ذرائع کی جانب سے کسی بھی قسم کے رد عمل سے گریز کیا گیا ہے امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ معاملے پر مزید چینی عہدداروں پر امریکی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے اس حوالے سے ایک مزید چانتے ہیں امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہانگ کانگ معاملے پر مزید چینی عہدداروں پر امریکی پابندیوں پر غور کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ ہانگ کانگ میں کریک ٹاؤن کے الزام میں اس سے قبل بھی امریکہ چین کے کئی عہدداروں پر پابندی لگا چکا ہے دوسری جانب امریکی میڈیا کی ریپورٹ پر ترجمان چینی وزارت خارجہ نے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چین داخلی معاملات میں امریکی مداخلت کی مخالفت کرتا ہے ترجمان نے کہا کہ چین اپنے خودمختاری اور سلامتی کے تحافظ کے لیے جوابی اقدمات جاری رکھے گا ہالی ووڈ کی ماضی کی مشہور ادکارہ پامیلا ٹیفن 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہالی ووڈ کی ماضی کی مشہور ادکارہ پامیلا ٹیفن 78 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں ادکارہ کی بیٹی ایچو ڈینن نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں بتایا کہ ان کی والدہ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اور شکاگو کے ایک نجی اسفتال میں زیر علاج تھی تیرہ اکتوبر 1942 کو اوکلوہاموں میں پیدا ہونے والی پامیلا نے 1960 سے 1989 تک ہالی ووڈ میں راج کیا بعد ازہ وہ اٹلی شفٹ ہو گئی اور ایک فلم سیریز میں کئی سالوں تک کام کیا 1960 میں فلم ڈینر ایٹ ایٹ میں ادکاری پر انہیں تھیٹر ورلڈ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ان کی پہلی شادی 1962 میں میکزین ایڈیٹر کلے فیلکر سے ہوئی اور 1969 میں طلاق ہو گئی پامیلا نے 1974 میں دوسری شادی فلوسفر ایڈمو ڈورینن سی کی اور ان کی دو بیٹیاں ایچو ڈینن اور اروار ڈیرن ہیں بھارتی ادکارہ دیویا بھٹناگر عالمی وبا کرونا وارس کے باعث جان کی بازی ہار گئیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بھارتی ادکارہ دیویا بھٹناگر عالمی وبا کرونا وارس کے باعث جان کی بازی ہار گئیں بھارتی میڈیا کے مطابق ٹی وی انڈسٹری کی معروف ادکارہ دیویا بھٹناگر ایک ہفتے سے کرونا وارس سے لڑ رہی تھی اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کر دیا گیا تھا چونتے سالہ اداکارہ کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ نمونیا میں بھی مبتلا تھی اور طبیعت زیادہ بگڑنے پر انہیں چھبیس نومبر کو اسپطال منتقل کیا گیا تھا اداکارہ دیویا بھٹناگر اسپطال میں داخل ہونے سے قبل کومیڈی شو تیرہ یار ہوں میں کی شوٹنگ کر رہی تھی انہوں نے بھارت کے معروف ٹی وی سیریل یہ رشتہ کیا کہلاتا ہے میں اداکاری کے جوہر دکھائے تھے جبکہ انہوں نے ڈراما سنسکار اور اڑان میں بھی اداکاری کی تھی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی TAC TV بتاکر تیوی اپ ڈیٹس کو اپ ڈیٹس کے لیے دکھرانے کے موچنگل چیر رہے ہوں